جس کے اندر آپ نے بہت سے خدشات کا اظہار کیا ہے ہماری ایکانومی کو لے کے کہ ابھی واجبات کتنے دینے والے ہیں گردشی کرزے کی بات ہوئی امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہوئی ابھی کتنا پیسہ پاکستان کو چاہیے اگلے بارہ مہینوں کے لیے سرمایہ کار جو پاکستان کا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے جس طرح بقال رانہ حسان افضل صاحب کہ ہم کچھ اقدامات ایسے کر رہے ہیں جو ایک سال میں بہتری کی طرف لے کر جائیں گے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ملک دیفولٹ کی طرف جا رہا تھا اور اس پہ پیریم کی حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں تکلیف دے اقدامات ہے اپنا جو پولٹیکل کیپٹل ہے اس کا بھی بہت نقصان ہوا ہے اس وقت مجھے لگ رہا ہے ہماری معیشت میں سمجھ رہا ہوں کہ کرنسی کرائیسز کی طرف جائے دوستو میں میں اندرس ارمہ سوگت کرتا ہوں ورن بلڈ ڈنڈی میں آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو سورس بست ہے دوستو دوستو جیسا کہ سنا آپ نے پاکستان میں دن بدین حالات بد سے بہتر ہوتے جارے ہیں اور پاکستان کے اپنے جو ویپاری ورگ ہے وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے کہیں میں کہیں کترانے لگ گیا ہے کیونکہ کہیں میں کہیں آپ پاکستان میں جو کرنسی کرائیسز ہے وہ پیر پسارتا جا رہا ہے یہی ایک ادارن ملا تھا ہمیں پاکستان میں جیسے سیر لنکا کا جب ڈیفولٹ ہوا تھا اس سمیان سب سے پہلے سیر لنکا کی سیچویشن کرنسی کرائیسز سے جوجی تھی اور اس کے بعد یہ ڈیفولٹ گوشت ہو گیا تھا تو آج پاکستان کے حالات سیم ٹو سیم ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے سیر لنکا کے تیاز پاکستانی اس ایکونومیس کے بہت جب بلدس طریقے سے ویسلیشن کر کے بتائے کہ اب آنے والے سمیے میں پاکستان کے کیا حالات ہوں گے اور کیسے یہ ڈیفولٹ ہو جائے گا کیونکہ اب آئی ایم اپ نے بھی پیسے دینے میں دیری سی ہی کر رکھی ہے تو اسی پرکار کا ویسلیشن اس ڈیبیٹ میں گئے گئے دوستو دیکھئے ڈیبیٹ اور کمنٹ ہم اپنے پر تھی جرور دے لاشت میں آپ سے ریکویسٹ کروں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائج دیں لائک شیئر کمنٹ جرور کریں دوستو کیا پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی یہ جو بحث و مباحثہ ہوتا تھا کیا یہی معاملہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ڈاوہ ڈول ہو رہی تھی کیا یہی معاملہ تھا جس کی وجہ سے ہمیں سیاسی طور پر ادم استحکام دیکھنے کو ملا کیا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے کترا رہے ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایکسپورٹ اور امپورٹ کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے اور خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے کیا پاکستان کے حالات اب بہتر ہو جائیں گے کیا تمام سیاستدان اب مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکال لیں گے مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں گے جو اے پولیٹیکل ہونے کی بات کر رہے ہیں اگر وہ اے پولیٹیکل ہی رہے تو یہ بھی اگر ادھر سے تمام سیاسی فریق ہیں میز پر بیٹھنے کو تیار نہ ہوئے پھر پاکستان کے مسائل کا حل کس کے پاس ہوگا اسی پر مجموعی طور پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معیشہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشیر اقبال چیما صاحب ہمیں جوائن کریں گے وزیراعظم کے معاون خصوصی پی ایم ایل این کے رہنما ڈاکٹر احسان افضل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں رانہ احسان افضل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا فاروق سلیم صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں رانہ احسان صاحب اس وقت 88 فیصد جو پاکستان کے سرمایہ کار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشہ جو ہے وہ غلط سمت پر گامزن ہے اگر ابھی سے وہ غلط سمت دیکھتے ہیں اور پاکستان مزید بدحالی کا شکار ہوتا جائے گا تو پھر حکومت کے پاس اس کے پلان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں ریسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں امریکہ نے چار یا پانچ دفعہ اپنی سود کی شرعہ بڑھائی ہے گروت ریٹ کے ٹارگیٹ اگر کسی کا آٹھ پرسنٹ تھا تو وہ دو پرسنٹ پہ آ گیا ہے اور پوری دنیا جو ہے ایک انرجی کی کرائسز سے کیونکہ انرجی کاؤز دو تین گناہ بڑھ چکی ہیں اس سے جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں انفلیشن سے مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی یہی چیلنجز ہیں اور ہمارے اوپر ایک ایڈیشنل چیلنج جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے یا پھر جو ہے آپ کا لیکوڈیٹی ڈالر کی لیکوڈیٹی کرنچ کا ہے جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہم نے پیدا نہیں کیا یہ ہمیں دس ارب ڈالر کے ریزارفز ملے تھے جب ہم نے حکومت لی اور آئی ایم ایف جس سے آپ کو ڈالرز ملتے ہیں وہ آپ سے جو ہے وہ ناراض تھا یا خفا تھا یا وہ جو معیدہ پی ٹی آئی نے کیا تھا وہ ایک بروکن صورتحال میں تھا تو اس کو ہم نے بحال کیا اس کو اس معیدے کو ہم نے بحال کیا اور پھر بڑے مشکل اقدام لیے جہاں بجلی مہنگی کرنی پڑی اور چیزیں ہمیں یوٹیلیٹیز کو مہنگا کرنا پڑا جو عوام کی اوپر بڑا بوجھ پڑا اس کا لیکن وہ یہ سارے سٹیپس جو تھے یہ لینا ناگزیر تھے نا لیتے تو ملک دیوالیا ہو جاتا تو ہم نے وہ سارے سٹیپس لیے اب پوزیٹیو کیا چیز ہے دیکھیں میکرو ایکنومک مینجمنٹ کی ضرورت ہے اس ملک کو ہم نے اس کو میکرو ایکنومک مینجمنٹ کیا کیسے کیا جو اٹھارہ ارب کا کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ پی ٹی آئی کی حکومت میں تھا پچھلے سال جس کے اندر ایٹی ٹو بلین کی ان کی امپورٹس تھیں اور تھرٹی ٹو بلین کی جو ہے وہ تقریبا لگ بگ جو ہے وہ ایکسپورٹس تھیں یہ فورٹی نائن ففٹی بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا تو وہ کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ پی آ جاتے ہیں وہ اٹھارہ بلین ڈالر چھوڑ کے گئے اس کو ہم نے آدھا کر لیا ہے 50% ریڈیوز کر لیا ہے اس کے لیے ہمیں امپورٹ کمپریشن بھی کرنی پڑی اس کے لیے ہمیں بہت سارے اقدامات لینے پڑے جو انڈسٹی کے لیے بھی مشکل تھے جو عوام کے لیے بھی مشکل تھے لیکن ہم نے یہی ہم کر سکتے تھے کہ ہم ڈالرز بچاتے وہ ہم نے کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی جو نائن ریویو ہے آئی ایم ایف کا وہ بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا اس میں کوئی تھوڑا بہت ڈیلے ہوا کوئی ڈیٹا شیئرنگ تھی کوئی فلڈز کی اوپر ریہیبلیٹیشن کا ایشو تھا وہ ڈیٹا شیئر ہو چکا ہے وہ باتچیت ہے ہمیں امید ہے کہ وہ ریویو جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ٹیم آئے گی اور وہ انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا تو جو لیکوڈیٹی کرائسس ہے ڈالرز کا وہ ان قریب آنے والے دنوں میں ہمارا پلان پورے سال کا بنا ہوا ہے جو کہ چھتیس ارب ڈالر کی ہم نے جو ہے وہ ڈالرز ریز کرنے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اس پلان کے مطابق کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہفتہ دس دن پندرہ دن آگے پیچھے ضرور ہو سکتے لیکن ہم اس کو جو ہے اس مرحلے سے ضرور گزر جائیں گے مشکل حالات ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ مشکل حالات ہیں لیکن جو مینجمنٹ چل رہی ہے جو میکنزم چل رہا ہے وہ بہتری کی سمت میں ہی گامزن کرے گا فاروق سلیم صاحب میں آپ کے آرٹیکل کا حوالہ دے رہا تھا جس کے اندر آپ نے بہت سے خدشات کا اظہار کیا ہے ہماری ایکانومی کو لے کے کہ ابھی واجبات کتنے دینے والے ہیں گردشی کرزے کی بات ہوئی امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہوئی ابھی کتنا پیسہ پاکستان کو چاہیے اگلے بارہ مہینوں کے لیے سرمایہ کار جو پاکستان کا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے جس طرح بقال رانہ حسان افضل صاحب کہ ہم کچھ اقدامات ایسے کر رہے ہیں جو ایک سال میں بہتری کی طرف لے کر جائیں گے کیا پاکستان میں ایسے بہتری اقدامات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں یہ اقدامات بڑے مشکل تھے جب حکومت سمعالی ہے پیڈین کی حکومت آئی ہے تو بہت بڑا بڑا تجارتی خطارہ تھا جیسے ابھی منشن کیا گیا کہ تجارتی خطارہ آوز اپنٹول تھا کیا معیشت صحیح سمجھ پہ جا رہی ہے اصل سوال میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیچ پہ یہ بنتا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ملک دیفولٹ کی طرف جا رہا تھا اور اس پہ پیڈین کی حکومت میں اقدامات اٹھائے ہیں تکلیف دے اقدامات ہے اپنا جو پولٹیکل کیپٹل ہے اس کا بھی بہت نقصان ہوا ہے اس وقت مجھے لگ رہا ہے ہماری معیشت میں سمجھ رہا ہوں کہ کرنسی کرائیسز کی طرف جا رہی ہے اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ممالک جو امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ درامداد کے اوپر بہت ان کا انسان ہوتا ہے جیسے پاکستان ہے ہم گندوں میں امپورٹ کرتے ہیں کپاس امپورٹ کریں گے عدویات پیٹرول ڈیزل مشینری کوئلا الین جی ان سب چیزوں کی امپورٹ کے بغیر ہماری معیشت چلتی نہیں اور ان سب چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ڈالر اور اس وقت ہوا یہ رہا ہے کہ جو ڈالرز کا اخراج ہے وہ میں سمجھتا ہوں لگ بک کوئی سو عرب ڈالر کا سالانہ ڈالرز کا اخراج ہے اور جو آمد ہو رہے ہیں ایکسپورٹ کی شکل میں یا ارمیٹسز کی شکل میں وہ کوئی ساٹھ باسٹھ بلین ڈالر سے زیادہ کی نہیں ہے تو وہ جو گیپ رہ جاتا ہے جو فاصلہ رہ جاتا ہے ڈالر کے اخراج میں اور ڈالر کی آمدن میں وہ بہت بڑا ہے آپ سمجھئے پینتیس سے چالیس عرب ڈالر کا وہ گیپ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اس کو پر کس طرح کرنا ہے اگر پر نہیں ہو رہا تو پھر ہم کرنسی کرائیسز کی طرف جا رہے ہیں اور اس وقت سارے جو جو اشارے نظر آ رہے ہیں معاشی اعتماد سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کرنسی کرائیسز کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈیویویشن ہوتی ہے ہم نے آلیڈی دیکھا کہ روپیہ کتنی تیوی سے ڈالر کے سامنے گرا ہے فارق سلم صاحب سے پہلے کہ میں جمشیر اکبال چیما صاحب کی طرف بڑھوں یہ جو آپ تمام اشاریے بتا رہے ہیں سرمایہ کار کیا سمجھتا ہے کہ پاکستان کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ایسی صورتحال ہے یا پاکستان میں پولٹیکل ٹرمائل کی وجہ سے ایسی صورتحال جی دیکھئے سیاست اور معیشت جو ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ بڑا گہرہ ایک جو ہی دامن کا کام اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جن ممالک میں سیاستی عدم استحقام ہوتا ہے ان کی معیشت میں استحقامانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے تو آپ سوچئے کہ دو دھاری تلوار چل رہی ہے پاکستان کے اوپر ایک تو سیاسی عدم استحقام ہے اور ایک جو ہماری معاشی پالیسیز ہیں ان کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی دولر اور دولر کا انفلو اور آؤٹ فلو کا جو گیپ ہے اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا بہت سارے ملک جو ہیں ایکٹرمپلز ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے کچھ کچھ مہینوں میں سری لنکا کا جو میجر پرابلم تھا وہ کرنسی کرائیسز کی وجہ سے ہی شروع ہوا تھا جس میں ڈالر کا اخراج زیادہ ہے آمدن کا آمد جو ہے وہ کم ہے اور پھر اس کے نیچے میں آپ ایک وشش سائیکل جس کو ہم کہتے ہیں وہ اب کیا کہیں شیطانی سرکل ایک شروع ہو جاتا ہے جس میں آپ کو کرنسی بھی ویلیو کرنی پڑتی ہے جس کے نجیے میں مہنگائی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہیں تو پھر قلت ہونے لگتی ہے عدویات کی قلت ہونے لگتی ہے پیٹرول ڈیجل کی قلت ہونے لگتی ہے اور جو بیرونی دنیا ہے اس کا جو اعتماد ہے آپ کی معیشت کے اوپر وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے پھر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے آپ پھر لاکھ انہیں یقین دھیانیاں کروائیں انہیں ماضی کی حکومتوں کے حوالے دیں اور پھر انہیں اپنی حکومت سے تقابلی جائزہ بھی بیان کریں تب بھی وہ مائل نہیں ہوتے اس کے لیے ایک ایٹموسفیر ایسا بنانا پڑتا ہے چیوہ صاحب جس طرح فاروق سلیم صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر معاشی جو بہران ہے اس کا لنک سیاسی بہران سے تو جڑتا ہے بہت سی جماعتیں جو وفاق میں موجود ہیں وہ اس معاشی بہران کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کو قرار دیتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک تو آپ کی غلط پالیسیز تھیں جو ماضی میں کی گئیں اور دوسرا یہ کہ آپ نے معیشت کا جو پیہ ہے اس کو روکنے کی کوشش اپنے احتجاج دھرد